آج کی ہماری ہیر ڈائی کی ٹیکنیک بہت زیادہ میجیکل ہے کیونکہ آج ہم کرنے والے ہیں ایک تیر سے دو شکار بالوں میں جو دو شیڈ نظر آ رہے ہیں ایک گولڈ کا شیڈ نظر آ رہے ہیں اور ایک بلیک شیڈ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے گولڈ شیڈ کو ہم کرنے والے ہیں براؤن میں کنورٹ اور جو ہمارا گولڈ شیڈ نظر آ رہے ہیں اسے ہم کرنے والے ہیں بلاؤن میں کنورٹ ٹھیک ہے تو کون سی میجیکل ٹریک ہم یوز کرنے والے ہیں ویڈیو کہیں سکیپ نہیں کرنا ہے لاست تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے چلیں آپ کو کنفیوز بلکل نہیں کرنا ہے پہلے تھوڑی سی تھیوری بتا دیں کہ کلائنٹ کے بال کیسے تھے ٹھیک ہے اچھا کلائنٹ کے بال بلیک کلر کے تھے ورجن بال تھے ان کو گری کوریج کا بھی پرابلم تھا بالوں کو سب سے پہلے ہم نے اچھے سے واشنگ کرائی تاکہ ہمارا ریزلٹ اچھے سے آجائے اس کے بعد ہم نے 30 وولیم کے ساتھ بلیچ پورڈر کو مکس کر کے پری لائٹننگ کا میٹیٹرل ڈیڈی کیا اور پورے ہیڈ پر ہم لوگوں نے فوائل پیپر اپلائی کر دیئے فرسٹ اپلیکیشن کے تقریباً ہاف آرس کے بعد ہمارا جو ریزلٹ تھا وہ یہاں تک ہمیں اچیف ہو چکا تھا ری اپلیکیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت پیچ تھا اندر تو ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے برش کو اچھے سے کلین کر کے جو ہے نا یہاں پر بلینڈنگ کر دی تھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر ریزلٹ آپ کو ویسے ہی مل جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ سے پروڈکٹ لگیں کیونکہ اس سے بال جو ہے بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے جسٹ ایک خالی برش لے کر یہاں پر اچھے سے بلینڈنگ کر دی تھی بلینڈنگ کرنے کے تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی ہمیں ہمارا مطلوبہ ریزلٹ مل چکا تھا اس کے بعد ہم نے سارے بالوں کی واشنگ کروالی تھی واشنگ کرنے کے بعد رائے کرنے کے بعد جو ہمارے بالوں کا ریزلٹ تھا وہ کچھ اس ٹائپ کا تھا بہت اچھا پری لائٹ ہوا تھا ہمارا بال ٹھیک ہے اب ہم لوگوں کو ان کے بیس کلر کو بھی چینج کرنا تھا کلائنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ بیس براؤن کرنی ہے اور تھوڑے بلونڈ شیڈ میں لے کر جانا ہے ییلو شیڈ کو نیوٹرائز کرنے کے لیے اکثر وائلٹ کلر کا یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا اپوسٹ کلر ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اس صورت پر ان کے بالوں پر جو کلر چوز کیا تھا وہ 9.7 تھا 9.7 کی اس ایک یعنی کی ٹیوب ہم نے 60 ایمل کی لیے یہ ہمارا ویری لائٹ وائلٹ بلونڈ شیڈ ہے ٹھیک ہے اس کی فول ٹیوب کے اندر ہم لوگوں نے 20 والیوم کو ایکول رکھا تھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گلوسنگ کر رہے ہوتے ہیں بالوں میں پری لائٹننگ کے بعد تو ہم 10 والیوم کو ڈبل ڈیشوں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں کر رہے ہوتے ہیں جب ہم نے اپنے بیس کو بلکل نہیں چھیڑنا ہوتا بیس سیم رہ رہتی ہے ٹھیک ہے جسٹ ہمارے جو بالوں میں مطلب کلر ہوتا ہے اس کو نیوٹیلائز کرنا ہوتا ہے تو ہم 10 والیوم کو ڈبل ڈیشوں میں یوز کرتے ہیں لیکن یہاں ہم نے اپنے بیس کو بھی چینج کرنا ہے اور ہم لوگوں نے اس یلو ٹون کو بھی نیوٹیلائز کرنا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے اس مکچر کو اس طرح سے ایک وال ڈیشوں میں ٹونٹی والیوم ڈال کر مکس کر لیا ہے اور اب ہم نے بھر کے اس طرح سے لگانا ہے یہ بھی ایک پروپر میتھڈ ہوتا ہے کئی لوگوں کو لگانے کا میتھڈ ٹھیک سے نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے پروپر ریزلٹ نہیں آتا ہے سیکشن بے سیکشن ہم لوگوں نے کام کرنا ہے اور اس طرح سے سیکشن پکڑ کے آپ نے اپنے کلر کو یہاں پر اپلائے کرنا ہے اور کلر کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے قوم کی مدد سے بہت اچھا طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اور ایک مطلب کہ آپ کا پورا بال آپ کے کلر سے ڈھاپا ہونا چاہیے بلکل لائٹ لائٹ کلر لگائیں گے تو اس سے آپ گلوسنگ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو اپنے بیس کلر کو چینج کرنا ہے تو آپ کی ایک پوری لیئر جو ہے نا کلر کے جو لیئر ہے نا وہ آپ کے بال پر ہونی چاہیے کلر کی بلینڈنگ بار بار کریں اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی کریں اس کے بعد اپنے قوم کی مدد سے بھی کریں مطلب یہ کہ لینڈ سے انڈ تک بلکل آپ کا سوری روٹس سے لینڈ تک آپ کی بلکل اچھے سے آپ سکیلپ پہ اس کو یوز مت کریں کیونکہ لائٹ شیڈ ہے سکیلپ زیادہ لائٹ ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم جب بیس کلر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں روٹس کے اندر جب اپلائی کرو تو وہ بہت زیادہ لائٹ ہو جاتی ہے ہاں جب آپ کا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ہے ٹونٹی تھرٹی منٹ کے بعد پھر آپ روٹس کو بھی ٹیچ اپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ہمیں جو ہے نا کیونکہ ہم روٹس کے اتنے پاس تک سے جا کے جو ہے کلر لگا کے اس کی بلیڈنگ کرتے ہیں کہ زیادہ تر ہمیں روٹس میں دوبارہ سے لگانے کی ضرورت نہیں آتی لیکن پھر بھی دھونے سے ٹین منٹ پہلے ہم روٹس کو ایک دفعہ ضرور چیک کرتے ہیں کیونکہ باقی بال جب لائٹ ہو جاتے ہیں تو سر کا وہ حصہ جہاں پر آپ کا کلر نہیں لگا ہوتا ہے مل جاتا ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے کور کر کے 30 منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے 30 منٹ کے بعد بالوں کو کھول لیں گے اگر چیک کریں گے کہیں سے ڈارک بال ہیر اوٹس کے پاس کیونکہ ہم نے کلر اتنا زیادہ پلائے نہیں کیا تو یہ اپلیکیشن کر لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا سا ہمیں جو ہے ایک ایش پلون کا شیڈ مل گیا براؤن بیس مل گیا اور ایک ہی ٹیکنیک ہم لوگوں نے اس میں جو ہے وہ یوز کی ہے امید ہے کہ آج کی ٹپ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی لازمی سے بتائیے گا کیسا لگا اور آپ ایسی ٹپس اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیا کریں اجازت دیجئے گا دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ